بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال نظرات اختر عباس کا اسلام پہنچے آج ہم دانش ماجد کے سوال سے آغاز کر رہے ہیں وہ پوچھنے کے سر ساری لڑکیاں چھوٹے قد والے لڑکوں کو ریجیکٹ کیوں کر دیتی ہیں ایسے سوال تو جو لڑکیوں سے پوچھنا چاہیے تھا اور اب پوچھ مجھ سے رہیں کومن سنس کی چیز ہے سب لڑکیاں یہ چاہتی ہیں کہ ان کی جو اگلی نسل ہے وہ چھوٹے اور ناٹے قد کی نہ ہو مظاہر ہے یہی بنیادی وجہ ہوتی ہے دوسرا اگر لڑکی لمبی ہو اور میاں چھوٹا ہو تو لوگ بھی مزاق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں گلی رنڈا جا رہا ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ جو چھوٹے قد والے ہیں وہ بڑی لمبی لڑکیاں تلاش کرنے کی بجائے اپنے قد کی لڑکیاں ابھی تو جو ایوریج ہماری قد ہے بچیوں کا وہ بھی چھوٹا آ رہا ہے تو اپنے قد کے آس پاس ایک آدھ انچ کا فرکوز اس کو دیکھ لیا کریں تو آپ دونوں کا فائدہ ہوگا آپ کی شادی جلدی ہو جائے گی ان کی بھی جلدی ہو جائے گی افضال گوندل نے پوچھا کہ سیر میرا ایک کزن ہے وہ اپنی لور کو گندی گندی گالیاں دیتا ہے اور بہت بیزت کرتا ہے پھر بھی لڑکیاں اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں اور اس نے کافی لڑکیوں سے چکر چلایا ہوا ہے افضال صاحب آپ کو غصہ اس کے گالیوں پہ نہیں ہے اس کے چکروں پہ ہے اس کے چکر کیوں چلے ہوئے ہیں سو نیت درہ ٹھیک کریں اگر تو نیت آپ کی یہ ہے کہ وہ بد زبان ہے بد لحاظ ہے اور جو جملے کہتا ہے وہ غلیز اور ابیوزف ہوتے ہیں اوکے یہ تو الزام فریم کی ہے اس کا تو علاج ہونا چاہیے لیکن اگر آپ اس بات پہ حسرت کرتے ہیں کہ اتنی غلازت اور گندگی کے باوجود کیوں اس کے افیض چلتے ہیں تو یاد رکھئے گا سم ٹائم یہ دوسروں کے لیے اللہ کا ازمائش بنا دیتا ہے کچھ لوگوں کو کچھ عادتوں کو آپ ان کو دیکھ کے یا تو ویسے ڈھل جاتے ہو اور اپنے ساری زندگی کی کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہو یہ ایک option ہوتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ برائی دیکھ کر برائی کی طرف جانا آسان ہوتا ہے اور برائی دیکھ کر برائی سے بچنا مشکل ہوتا ہے چوئس آپ کا ہوتا ہے آپ حسد بھی کر سکتے ہیں اور آپ اسے اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں مظر حسین صاحب نے عجیب سوال کیا کہتے ہیں سر کیا دنیا میں صرف برائی برائی ہو رہی ہے آپ کی ہر ویڈیو میں کسی نہ کسی برائی کا ذکر ہوتا ہے مظر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے میں نے آنکھوں پہ دور بھی انچڑائی ہوئی ہے یہ آپ نے لکھا اس سے پہلے جو سوال پڑے وہ بھی آپ لوگوں نے لکھے تو جو جو آپ لکھتے ہو اور سوچتے ہو اور کہتے ہو یہ کون کی آواز ہوتی ہے یعنی آپ جہاں جیتے ہو جن گھروں میں اگر تو آپ کے گھر میں سارے فرشتے اور فرشتیاں آ کے آباد ہیں تو بسم اللہ بہت خوشبخت ہو لوگوں کے گھروں میں تو ایسا نہیں ہے یہ زندگی ہے زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ کانٹوں کے بستر ہیں اور ہر گلاب کے ساتھ کانٹا ہر زندگی میں دکتیں مشکلیں اور پریشانیاں یہ بائی ڈیزائن ہیں غلطی سے نہیں ہیں یہ یاد رکھیے گا اللہ نے یہ ساری خود پیدا کی ہیں آسانیاں بھی مشکلیں بھی اور وہ لوگوں کو خوب اس میں مبتلا کرتا ہے اور ویٹ کرتا ہے کہ یہ اس پہ ریکٹ کیسے کرتا ہے لائک آپ نے یہ ریکٹ کیا تو اور طرح سے کیا آپ نے مجھ پہ الزام لگا دیا اگر آپ اس کو دوسرے انگل سے دیکھتے تو ممکن ہے آپ کے دل میں کوئی حل آتا کہ آس پاس لڑکوں کی یہ مسائل ہیں لڑکیوں کی یہ مسائل ہیں اگر میرے بچے آپ اتنا ہی آئیڈیل ہو اور آپ کے گھر اور آپ کا ملک اتنا ہی آئیڈیل ہو تو پوری دنیا کو پاگل ہو جانا چاہیے آپ کے پاس آنے کیلئے اور آپ کے وہ تو سجدے کریں آکے آپ کو اور آپ کے اوپر آپ فلمیں بنیں اور آپ پہ دستاویزی فلمیں بنیں اور آپ پہ ڈاکومنٹیاں بنیں کہ کیا لوگ ہیں کیا امدہ چیزیں ہیں آپ کی ہر عادت پہ سوال اٹھتا ہے آپ کی ہر سوال پہ سوال اٹھتا ہے آپ کی ہر سوچ پہ فکر پہ اور اندر کی جو نیگٹیوٹی ہے اس پہ بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں تو جہاں بو ہوگی اس کا اپائے کرنے کا حل سوچا جائے گا نا آپ کو تب بو محسوس بھی نہیں ہوتی کیا کریں وہ کہتے ہیں کسی لڑکی کی شادی ہوئی ان لوگوں کے گھر جن کے بالکل جو گھر تھا گندے نالے کی اوپر تھا تو شروع پہ پہلے دن گئی تو اسے جا کے بہت ناکمو چلائے بہت بدھبو آتی ہے it's very dirty دو تین دن کے بعد اس نے کہا اپنے ساتھ سے میں کتنی خوشبخت ہوں میری وجہ سے جب سے میں جہاں آئی ہوں تو بدھبو آنا کم ہو گئی ہے تو ممکن ہے آپ بھی اسی خوشبخت کی طرح ہوں صدرہ خان نے پوچھا ہے سر اس شوہر کا کیا کریں جو اپنی ہی بیوی کے بیگ میں سے پیسے نکال لیتا ہو جہاں بھی پیسے چھپاؤں وہ ڈھونڈ لیتا ہے صدرہ بیوی دو مسائل ہیں ایک تجھے کہ بیویاں ساری عمر اپنے شوہروں کے ساتھ یہی کرتی ہیں ہر گھر میں یہ ہوتا آپ کے گھر میں ذرا مختلف ہوا تو آپ چیخ اٹھی ہیں ورنہ مرد بھی ہر ان کا سوال یہی ہونا چاہیے کہ میری بیوی لوٹ گئی میری بیوی میری تلاشی لے گئی میری بیوی نے میرے موبائل کے پاسفرڈ لے لیے میری بیوی میرے پیسے خرچ کرا گئی لیکن مرد تو حوصلے والے ہیں وہ اس پر صبر کر لیتے ہیں ضبط کر لیتے ہیں آپ اپنی میاں کی ذرا سے اچھوی سے بائی دو اس نے میاں کا کیا قصور ہے قصور تو آپ کا اپنا ہے آپ اتنی نادان ہو کہ گھر میں کوئی جگہ بھی تلاش نہیں کر سکتے جہاں پیسے چھپا سکو ہماری دادی کہتی ہوتی تھی کہ قیمتی چیز کو وہاں رکھو جہاں کسی کو شک بھی نہ پڑے تو جب بھی آپ قیمتی چیزوں کو چھپاتے ہیں اور الماریوں کے اندر اور کتابوں کے اندر اور تکیوں کے نیچے اور جگہ جگہ ایسی جگہوں پہ جہاں آپ کا خیال ہوتا ہے نہیں دھیان جائے گا تو وہی میاں جاتا ہے اور باکس کھولے گا اگر وہ لوکر ہے لوکر کھولے گا آپ کا پرس کھولے گا تو نکال لے گا کوئی ایسی جگہ دیکھ کے آپ کے گھر میں بلکل آس پاس ہوں گی بلکل یوں سمجھے جس پہ میاں کا دھیان بھی نہیں جائے گا جو تو کہ ڈبن میں رکھ لیا کریں اور جو ہوتا ہے بک ریک وہاں پہ رکھ لیا کریں یہ جو آپ کے بڑی بڑی پیٹیوں کے ساتھ چھوٹی ان کی بچے پیٹیاں بھی ہوتی ہیں نا وہ ان کو تھوڑا اٹھایا اس کے نیچے رکھ دیا اور جو آپ کی علماریوں میں کاغذ آپ بچھا کے اوپر کپڑے رکھتے ہو اس کے نیچے رکھ دیا دس چیزیں ہو سکتے ہیں رکھنے کو ویسے مجھ سے الگ سے کانسلنگ لے لیں تو میں آپ کا یہ مسئلہ تو حل کر دوں گا لیکن یہ مسئلہ ہے نہیں ہے یہ مسئلہ آپ کے دل میں ہے یہ مسئلہ آپ کی روح میں ہے آپ میاں کو اپنی اونرشپ نہیں دے رہے اب تک آپ اس گھر میں ایک دشمن ملک کی طرح رہ رہے ہو آپ اور میاں ایک ہیں اچھے میاں ساری عمر کماتے ہیں بیویاں بچے خرچ کرتے ہیں اس کے پیسے تو آپ کے پیسے ہیں اور اگر آپ نے کمائیا اور آپ دہرہ لاکھوں میں تو نہیں کمارے ہوں گے کہیں سکول ٹیچر ہوں گی کہیں نرس ہوں گی کہیں چھوٹا کا سوال نہیں کرتے تھوڑے پیسے ہوں گے آپ کے آمدنی کے تو نہ کیا کریں اگر وہ لے لیتا ہے آپ کہیں کہ وہ نشہ کرتا ہے بابا میاں بھی تو آپ ہی کا ہے آپ کی وجہ سے نشہ کرتا ہوگا آپ تنگ زیادہ کرتے ہوگے تو اپنی میاں کو تھوڑا تھوڑا سکھ دیا کریں جب تک اس کے اپنی آمدنی نہیں ہے تو ویسے کچھ تیہ کر لیں کہ یہ آدھے پیسے آپ لے لیا کرو آدھے سے کم لے لیا کرو خوشی سے دے دیا کرو وہ چوری نہیں کرے گا یہ کام ہم بچوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں بچوں کو جب ان کی ضرورتیں بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کے پیٹرول چاہیے ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا وہاں پیسے چاہیے ہوتے ہیں کسی اور سو خرچے ان کے ہوتے ہیں جب اب نہیں دیتے تو پھر بچے بھی چوری کرتے ہیں اور ہم پھر ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ بچہ چور ہو گیا چور نہیں ہوتا اب خود بناتے ہو اسی طور پر یاد رکھیے گا اچھے ادارے اپنے ملازموں کی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں ان کے گھروں کی ضرورتوں کو ان کے بجٹ کو تو اس کے لحاظ سے ان کی تنخائم بھی بھاتے ہیں اور ان کو میز کے نیچے سے بھی دیتے ہیں تاکہ وہ چور نہ بنے لوگوں کی لائلٹی کو لوگوں کی محبت کو آسانی اور آسودگی دونوں دے کر آپ جی سکتے ہیں آسانی کے ساتھ ہم سے یہ دونوں کام نہیں ہوتے جمال احمد نے پوچھا ہے سر مجھے بہت بڑا پرابلم ہے میری ایک کزن ہے جو مجھ سے بہت پیار کرتی ہے پہلے میں بھی کرتا تھا پر تھوڑا تھوڑا وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ بدل گیا اب میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتی میں اس کے ساتھ شادی بھی نہیں کرنا چاہتا میں نے بہت کوشش کی ہے کہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو پر نہیں ہوتی مجھے سمجھ نہیں آتا میں اسے کیسے اپنے آپ سے دور کروں جو آپ کا انتظار رہے گا شکریہ جمال میہ زندگی میں اگر کسی کو کوئی اچھے پل دیئے ہوں اور اس نے آپ پہ اتبار کیا ہو تو ان کو گدلہ مت کریں رشتہ اور تعلق اچھا ہو یا برا ہو اس کو جب وائنڈ اپ کرنا ہو تو بھلے انسانوں کی طرح شریف انسانوں کی طرح اس کو کر دینا چاہیے اس کو مزید غلیز مت کریں یعنی وہ ذینی مریض ہو جائے گی ایک تو آپ نہیں ملیں گے اور اس کے بعد آپ اپنے بارے میں جو پیچر پینٹ کرو گے کہ ہم the worst person on earth تو اس کو ساری عمر اپنے پہ حیاء آئے گی کہ میں کیسی گھٹیا لڑکی ہوں کہ میں کیسے گھدے کو پسان کرتی رہی تو بھی آپ کو ساری عمر گالیاں پڑیں گی اس کی اولاد بھی گالیاں دے گی اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے ایک کہ آپ دونوں بیٹھیں اور اس میں بالکل لوجیکل بات کریں کہ this is not possible آپ کے گھر والے نہیں مان رہے آپ کا دل نہیں مان رہا جا کہیں آپ نے اور کھیک ہا لی ہے جو بھی وجہ ہو اس کو بتا دیجئے دوسرا یہ کہ جب بھی رشتہ خراب کرنا ہو تو رشتے کو خراب کرنے کے لیے اپنی شکل مو آمال خراب نہیں کرنے چاہیے اس کو distance دے دینا چاہیے آپ وہاں سے چلے جائیے چاہے آپ اسے ہجرت سمجھیں چاہے آپ وہاں سے ڈیزائنڈ کر کے چلے جائیے رابطہ کمزور ہو جائے گا اس کا فون بند نہ کیجئے گا نہ اس کو بلوک کیجئے گا جتنی رکافٹیں ڈالو گے تو کیا سپیڈ بریکر بننے سے سڑکوں پر لوگ آنا بند ہو جاتے ہیں آتے رہتے ہیں جتنی رکافٹیں ہوتی ہیں سمٹیم یہ انسان کو اندر سے اور مشتل کرتی ہیں اور اس منزل کو اچیو کرنے پر اور اکساتی ہیں اور آگے بڑھاتی ہیں اور لڑکیاں بھی زدی ہوتی ہیں تو اگر آپ دھوکہ دے ہی رہے ہو تو اول تو آپ کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا یہ کام آپ کو اس تعلق بنانے سے پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے یہ حرکت فرمائی پہلی حرکت بھی غلط اب دوسری آپ اس سے بڑی غلط حرکت کرو گے سو دونوں کی غلطیاں کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا آج یا کل یا پرسوں یا بلیو می آپ کے آنے والی نسلوں میں سے کسی کو بھگتنا پڑے گا کیونکہ سیانے یہی کہتے ہیں کہ دادا کرے تو پوتا اس کو پھر بھگتا بھی ہے آپ کے پرابلم کا سب سے بڑا جو حل ہے وہ آپ کے اندر ہے آپ کا دل ہے آپ کا دل پاپی ہے ایک تو اس کو صاف کیجئے دوسرا نفرت دلانے کی بجائے اس کو بتائیے اور پھر جو متبادل کرنا ہے وہ کر لیجئے جو شادی کسی اور جگہ کرنی ہے اگر وہاں جا کے بھی افیر چلانا ہے تو پھر اور برا کریں گے رانشادی کر لیجئے تیسرا وہ جگہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیے اللہ اللہ اور خیر ساللہ اختر ابباس کے اجازت دیجئے اسلام لیکن